الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يعدل اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لا مثل له ولا مصیل له ولا نزیر له ولا مماثل له ابدي ازلی دیمومی لا اول له ولا آخر له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومأوانا وملجانا وعوننا ومعیننا وغوشنا وغیاسنا ووکیلنا وکفیلنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناوکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اکترفتموها وطجارت تخسونک سادہا ومساکن تردونها احبا الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیل فتربسو حتی یعطی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسکین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا خاتم النبجین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین بزرگو دوستو بھائیو عجی تقریب جزدی وچ اسہاں کٹھے ہیں حضور امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کون و مکان فخر دو جہان تاجدار کائنات فخر الاولین والاخرین قائد المرسلین سادہ آقا ومولا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم و بارکہ سرکار دی ولادت پاک حضور دی آمد پاک دی خوشی دی وچ انعقاد پذیر ہے اور مبارک بات دے مستحق استاذ العلماء فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ بخش سیالوی صاحب اور عابد جملہ شاگرد آل محلہ جنہ نے اس محفل پاگدہ انعقاد کیتا اللہ سب نو دین دنیا دی ازتان تا فرمائے اللہ تعالی اپنے محبوب دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سب نو اپنے پیار محبوب دا دی دار تا فرمائے قرآن کریم دی آئے مبارکہ کال دے جلوز دوچوی پڑی ہائی اور حکایت پڑی ہائی منافقن دی نشانی دے بارے ادھی آیت دا ترجمہ کیتا ہے ادھی دا رہ گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ کہ محبوب جس لئے آنکھ ہے ویندہ اِنَنُ مُنَافْقَنُ آؤ قرآن کریم دی طرف آؤ رسول اللہ دی طرف توجہ ہے آپ آبا میرے تو قبل بڑا آلی شان تو خطاب سنے آپ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت اللہ مولانا محمد فروز خان سیالوی صاحب دا سر والا خطاب ہے تیمیحاں بے سر سر تیمیحاں بے سر دا جوڑ کو نہیں لیکن حکم ہو گیا حاضر خدمتا آیت تر توجہ نال سنسو ارشاد ربانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ کہ جسے لئے اِنَا مُنَافِقَنُوا آکھیں ویندہ آؤ قرآن دی طرف آؤ رسول اللہ دی طرف توجہ ہے قرآن پڑھ سن اللہ فرمایا قرآن دی طرف آسن لیکن اِنَا مُنَافِقِ دی نشانی کہ ذکرِ مُصطفیٰ قُلُو چھپدہ پھردہ مُوچُو پہدہ پھردہ سرکار دی ذات تو آور دی طرف قطراندہ کیا حضور دے صحابہ نے نبی پاک دنال ایہ رویہ اختیار کیتا ہے اس امت دا سب تو بڑھا امام افضل البشر بعد الانبیاء جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پچھا گیا بلکہ سرکار امام الانبیاء نے خود پچھا فرمائے ابو بکر تن سب تو زیادہ محبوب چیز جس کائنات اچھکے دی انہا کہ یا رسول اللہ میری اترائے خواہش ہیں جنہی میں پیاری ہیں حکم خواہش یہ ہے کہ مال میدہ ہوئے تو ہارے قدمت نچھاور چھین رہا دوجی میری خواہش اور حسرتیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی آپ دے نکان دے وچاوے اور تریجی خواہش یہ ہے ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ دہوے شدیق اکبر جی بھر کے مصطفیٰ روید سائی پچھیا اصحاب کنو دس سو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے سائی پچھیا اصحاب کنو دس سو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے شدیق آکھا قربان تھی وہاں تری دید ہوئے مری ہوئے بہی نہ کوئی گفتو شنید ہوئے یا رسول اللہ بس چیرہ بد دہا ہوئے مکڑا مصطفیٰ دہو اکھا شدیق دیو حضور دی چیرن در آوے شدیق دی محبتی اور جناب شدیق اکبر نے اترائے کام کار کے دس سے اپنا مال بھی مصطفیٰ تے نشاور کیتا اپنی جان بھی نشاور کیتی اور مصطفیٰ کریم دنال غارہ دے مچوی رہے مصطفیٰ دے چیرن دے رہے اور آج بھی گمبت خضرات دے امام الانبیاء دے چیرن دی زیارت فرمار خواہش پوری ہو گئی سرکار جہاں تے ونجن لگے میرے آقا ورمہ میرے سحابہ مال دی لوڈ مال لے ہو ہر سحابی آپ اپنی طاقت مطابق گرو مال گھن پیان دا جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو آپ اپنے دل نال اٹھان گی کہ ہر موقع دی ابو بکر میڈک ود وید ہر لیکی دے کم دی میڈک ود اکھل ہوتا اس دفعہ میں سنو ود نہیں لے سرکار فرمایا کہ دو بند ایسے جنن نال حسد کر سکتے کتنے بندے ایک جسنو اللہ تعالی نے مال عطا کی تانا او مال خدا دی رضا دی وچ خرچ کر در آن دا غریبہ دی مسکینہ دی یتیمہ دی بیوام دی اسلام دی عزت واسطے اس بندے نال حسد رکھ شک دی کہ یار سرکار فرمائے جسنو اللہ نے قرآن عطا کی قرآن دکاری بنایا حافظ بنایا قرآن بھی سمجھ عطا کی اس بندے نال بھی کہ جنہی ایک قرآن پڑھ دا ٹھہر ٹھہر کے محبت نال پیار نال اللہ میں بھی طاقت رہ میں سود بڑھ سکتے صدیق اکبر ابو بکر ستیق کی وزیر فاروق آزم کی وزیر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے گھر گئے توجہ رکھو درسار عمال جمع کی تا کچھ عددہ مال لے کے سرکار دی خدمت اکدس ہے نبی علیہ صلی اللہ وآس فاروق آزم دے بظاہر جسمانی طورت گھر کو نہیں کہ لیکن نگاہ مصطفیٰ اپنے ام کی یاد احوال ہوئے سمجھ جا رہی آپ فاروق آزم مال گھن کی آئے نا سرکار فرمائے ما اب کہتا لے اہل کا یا عمر اے عمر گھر والے واسطے کتنا مال چھوڑ کی آئے فاروق آزم رضی اللہ تعالی عرض کی یا رسول اللہ عدہ مال گھن کی آیا عدہ چھوڑ کی آیا سرکار نے فرمایا بہجا فاروق آزم بہے گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اجی تشرید گھن کے کو نہیں آئے انتظار ہو رہا جناب صدیق اکبر آپ نے سر جتے مال دی گھٹی سجا کے ما اب کہتا لے اہل کا یا ابا بکر ابو بکر گھر والے ہواستے کہے چھوڑا سوال نہیں ہو سکتا ابو بکر کتنا مال گھن آیا لیکن کیونکہ گھارش شفائی ہوئی پہ آئی مال سارا گھن کے مصطفی خدمت چاہے کھلو تن سارا مال اکھٹھا کیتا شدیق اکبر نے اپنے گھر ہکشوی بھی نہ رون دیتی مال گھن کی آئے میرے آقا فرما ما اب کہتا لے اہل کا یا ابا بکر ابو بکر گھر والے آیا عرض کی تھی اب کہتو لہم اللہ و رسول یا رسول اللہ مال جتنا ہائی میں سارا چاہ کے گھنایا گھر والے واسط اللہ چھوڑ کے آیا اللہ رسول چھوڑ آج دور جڑے لوگ آ دن کہ ہمیں اللہ کافی ہے انہیں سوچ نہ چاہیدہ کہ صدیق اکبر نہیں پیان دے کہ مجھ اللہ کافی میں گھر والے واسط صدیق اللہ دن آج چھوڑ کی آئے بلکہ صدیق اکبر یہ جان دے ہائیں کہ جتے رابدہ نہ آدھا اتھے مصطفیٰ دن آدھا اور رابی یہ چاند کہ جتے میڈہ تذکرہ تھی جتے میڈہ ذکر تھی میرے مصطفیٰ ذکر تھی صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ گھار اللہ دن آج چھوڑ کے آیا میرے اللہ نے جبریل امین جبریل جا آج میڈے محبوب دیار نے بڑا ہی انوکھا کام کی پوچھ کیا جبریل آگئے صدیق اکبر کون بیٹھے جبریل امین صدیق اکبر نو نظر نہیں آ رہے سرکار فرمائے جبریل آئے ابو بکر رب دے سلام آئے نہیں صدیق اکبر یا رسول اللہ میرے رب سچ دا پیغام کیا ہے آپ فرمایا کہ رب پشدہ تیرے یار نہیں آج گھر دا سارا مال پیش کر دیتا یہاں تک جسم دے کپڑے اتار کے ٹاٹ دا لباس پا کے کنڈے دے بٹن لا کیا آیا کھل ہوتا رب پشدہ پیغام کہ اسات راضی نہیں ہے یا راضی نہیں صدیق اکبر وجد چاہ گئے آدھن رب پشدہ پیغام انا رب را دن انا رب را دن انا رب را دن میں اپنے رب را راضی میں اپنے رب را 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 بھائیو ایہائی مصطفیٰ کریم دی محبت کہ سرکار اگر مال منگ نانا وہ حضور کی خدمت مال پیش کر رہی اور پھر مال نہیں بلکہ سیاب تا چاند ہیں کہ مصطفیٰ دے جسم نال سادہ حصہ جسم لگ سرکار بدردی لڑائی ہو رہی صفحہ درست فرما رہی سواد نال ایک سیابی اکھو رضی جنگ بند تھی گئی سرکار فرمائے کہ کوئی میرے کوئی بدلہ کھلنا گن گن حضرت سواد عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدلہ کھلنا سرکار فرمائے گن انہ کہ یا رسول سوٹی منگوہ ہو وہ سوٹی منگوائی گئی انہ عرض کی تیا جس ٹیم آپ سڑی ماری ہی اس ٹیم میرا پیٹ ننگا ہی ذرا اپنا پیٹ ننگا کرو مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیٹ مبارک کی اپنی چادر ہٹائی صحافی چھڑی زمین کے رکھ جتی مصطفی جسم نہ لپٹ گئے سرکار جسم دیبو سوٹی مار رہی انہیں کی یا رسول اللہ میری کے مجال ہے کہ میں نبی دیتا دار کو البدلے کھر نبی علیہ سلام دے صحابہ نے نبی پاک اس رنگ اچھ محبت کی اور آج جی دور اکی میں صرف اللہ نب محبت نہیں اللہ دا حکم میں کالوی تو مولاد جلوس تے سنائے اللہ نال بھی پیار کرو اللہ دے محبوب نال بھی پیار کرو اور نال خدا دی راد و جہاد بھی کرو جہاد نال بھی پیار رکھو مولا علی المرکزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی اس امت دے امام ہیں ولی دے سرطاج ہیں سرکار اسر دی نماز پڑھ لئی مولا علی پاک نے نماز پڑھنی آئی اج نماز کونہ ہی پڑھی دیگر دی نماز جد بار اللہ فرمائے حافظ علی السلوات والسلات المستع کہ آپ یہ نماز دی حفاظت کرو خصوصا جو تو ہاری درمیانی نماز دی ہر نماز ہی نماز بھی باجمات پڑھ نہیں بھئی کوئی پڑھ چھوڑو کو نہ پڑھو سرکار دی سیابین حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم سرکار دی خدمت اقدس حاضر تھی انہ کہ یا رسول اللہ علی حکم اربانی فرماؤ میں اکھ چو نابی نا شام دی نماز عشاء دی نماز اور سویر علی جماعت دی نماز اس دن بچ حاضری تو اجازت دے چھو میں گھر نماز پڑھا کیونکہ مدینہ شریف ساپ بھی ہن وٹھوئیں ایران دیں تے سونے میں مسیح تجمن آنن والا کون اس واسطے میری مجبوری ہے سرکار فرمائے تیرے کرنا دیتے حی علی آل الفلادی آواز آن دی انہ سونے ڈاڈی آن دیکھو نا انہ انہ چھہد حق سوان دی اسی کہ سن چار اوپ سوان آن کے نہیں آن بولو آدھن کوئی انگریز گیا چند نیل آرم سٹران کے کین آئندہ جس لئے چند تو وال کیا آیا نا پتن یہ یہ یقینی گل کھو نا یہ آدھن گیا چلو نا دی وق یہ اسی چند تو جس لے وال کے آیا نا بھئی مصر دیکھیں ہوتل چسنو ٹھہرایا گیا انگریز دی ملک جران دائی سویر دی ٹیم دی ازان شروع تھی کیا مصر کیونکہ مصر مسلمان دی ملک سادھے ملک ازان پہلے صلات السلام پڑھیں دا بولو ازان تو بعد پڑھیں دا اور پڑھنے بھی چاہی دا کیونکہ سرکات ازاد دے درود سپی کرتے پڑھو بغیر سپی کرتے پڑھو دھارج بے کے پڑھو نماز تو پہلے پڑھو نماز تو بعد پڑھو نبی پاگ زاد دے درود پڑھن دی کوئی پابندی اور کل میں ایک شیر سنائے خدا ہے زاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر یہ زاکر اللہ ہر وقت اپنے محبوب کے درود بھیج رہا رامتہ بھیج رہا ہر آن آ رہیان ہر لمحہ آ رہیان اگر امتی ازان تو پہلے محبت نال چاہ لازم نہیں آ دی بلکہ حضور دی محبت اظہار ملک شام ایو علاقہ نے جتے بارے سرکار فرمایا بھی اتحار دور چالی عبدال راست کتنے چالی عبدال راست اور جس ٹیم اتحار ختم تھی گئینا اس ٹیم روح زمین دو تک قیامت آوی سا کوئی غل حدیث جس زرکار فرمایا جتنے تک روح زمین دوت اللہ اللہ کرن والا موجود ہے نا اتنے تک قیامت پہن آس حدیث اور بھی ہیں قیامت تو پہلے صور فکری بنانا جز قیامت آس اتنے اس تو پہلے ایک ہلکی ہوا چل سی او جی ہوا چل سی نا جب بیمار تھی زن افوت تھی منا شروع تھی روح زمین دوت مسلمان صرف کفر باقی دے اور اس تو بعد پہلے صور دن قیامت بپا تھی سرکار فرمایا اتنی سخت آواز ہو سی کہ دود پوینی آپ نے بچے بھل حاملہ آپ نے حمل گر آج اتنی سخت قیامت حدیث چاندہ رسول فوکن اللہ فرشتہ اتیار کھلوتا فلکل رب انتظار اچھے جسے لئے دوجہ سور فکی سین قبر پھٹسن اور مسلمان لوگ کافر اپنی قبر چوبار آر اتنی چلو ایک اور حدیث بھی سنائی من جا لوگ آت ہیں نبی کو تو غیب کا علم نہیں یہ نعوذ باللہ کی گل نہیں کبران تسا کو تھیرہ شیرہ مارا ہے اپنی قبر چاہت ہی مار رہے سن سرکار فرمایا کافر بندہ مردان کافر اس دی قبر نڑنوے سف بڑے ازدہا اس جنتے مسلط کر دیتے وین یہ اس انہوں عذاب دے اور ای عذاب قیامت تک جاری کتنے ازدہا دے سن بھائی نڑے 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 انہ ازدہا چون ایک ازدہا تو زمین تیام انہیں انہیں ہلکی پھنک مارے روح زمین سار سبز ختم تھی اس دے ایک سانس دے نال ایک پھنک دے نال تیار نبی پاک انہ زہریل سپن بھی پہچان کھلو تین تک کیا اپنی امت زہریل سپن نہیں جانتے میری امت لوگا نو عقیدہ کرن دے چکر آچھ لوگا نو نبی پاک دی غلامی کھل 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 آچھ بھائیو ایک وجہ بھی سو نڑنوے سپا لگ اللہ ہی نا مہد دیسین کو سرکار کیونکہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ دے ہی ذاتی نا تو علاوہ اللہ دے کتنے صفاتی نا نسے ویندر بھائی پڑھے لکھے نڑنوے کتنے نا نڑنوے نا خدا دی ذات دا بھی منکر ہی خدا دی صفات دا ہی منکر ہی کافر ہے اس کافر مکبر جا جا رہا اور قرآن چلا فرمایا انہا دوت صبح بھی اگد عذاب پیش کی تا دارات بھی اگد عذاب پیش کی لیکن دیکھو نا مہم کافر دی کبر ہوئے ہٹ بنجے نا تو ہن تے میں نو کبر دع عذاب نظر آس فیرون جی پی آیا مصر پی پی آ اللہ فرمائے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَوْنَا وَأَنتُم تنظرون اَسَ فِرَوْن اور فِرَوْن دی آلُو غَرَقْ کیتا اور تُسا موسیٰ علیہ السلام اور توادی قوم دے دیکھ لوتے یہ جزلے لشکر گھن کے آیا نا آپ دے صحابہ بھی نال یوشہ بن نون انہا کے موسیٰ علیہ السلام مرواد تہی آپ نے ان کر کے پانی جو تے اسام آ ریا بارہ راہ بن گئے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بارہ قبیل او جناب پانی پہاڑا دی صورت جرک گیا وَدْهِ وِچُو راہ بن گئے روشندان بن گئے اوہ جنال گلنہ ہی کر دے وینن گپہ ہی مرے دے وینن جناب دریائے پار کی تھی کھلو تن یہ تپار کر کے لگے گئے نا فیرون جسے لئے گھوڑا دریائج پایا فیرون ڈی آل یعنی چھے لکھ بندہ ہی اوہ جسے لئے دریائج گئے اللہ تعالی نے پانی دنج کر کے ملا جائے راب دے سامنے کوئی شہ اِذَا اَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَكُولَ لَهُ کُن فَيَكُون جسے لئے وہ نہیں پیا لیکن اس لئے نال راب کیا فرمایا اصلا تینبہ چاہا کے رکشان فَلْ يَوْمَ نُنَجِّكَ مِبَدَنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْقَ کہایا قیدہ جسم بچا کے رکشان تاکہ تُو باد اچھ آمن والے واسطے نشانی مڑوئیں اُن اِن مِسَر اچ پیا اِن دی لاش پئیے اُتھے کوئی آگش اگر نظر نہیں آنے لیکن اس لئے اگر دا عذاب تھی دا پہ اِن یہ سمجھو دیو تھا ہی کبر ٹھیک ہے نا با ظاہر تو نظر آن دا پہ آکے نہیں صبح بھی اس لئے اگر دا عذاب تھی دا شامی بھی تھی دا لیکن میں تو انجری کا لسنا چانا با اِن تے مِسَر دے جیرے لوگنہ اُنہ ایک رپورٹ پہ شکیتی با اِن دے جسم دتے ہر سال گوشت ود ویندہ اور اس گوشت نو ختم کرن واسطے اِن دو تے چوئے چھوڑنے پاندے چوئے اِن دا گوشت نوچ گھنڈن ہڈیاں دا ڈھاچا باقی رہے ویندہ بایو اگ دا عذاب تھی اصلا نظر نہیں آ رہا لیکن قرآن ایک رب دا وادہ او بھی اس لئے جتا جا رہا اِن یہ دا چوئے دا عذاب اصلا نظر آن دا پہ او بھی جتا جا رہا کہ نہیں بھئی خدا دے جو دشمن اِنہ اُنہ دے اتے خدا دا عذاب آگا ہوتا نہیں گل کتھو کنہیں لگے گی گل آئی ازان آ لیو ازان دو ٹوری آئی نا تے صلاح تو تھوڑے جو مسئلہ آگئی آگیا ہی کہنے یہ صلاح تو تھوڑے جو ملاز شریف میں نے سنا ملاز شریف آندہ آتے لوگاں تکلیف تھی میں دی درود و سلام آندہ تے تکلیف تھی میں دی یہ ہزارہ لکھا کام تینے پہن یہ جی تیر نبی پاک کے دور میں نہیں تھی اچھا تُسا دور جائے رسول اللہ اتنا تپچے کرو نبی پاک کے دور میں تُسا آئے حضرت صاحب ہونوی زمانہ رسول اللہ دا شرکار دے زمانے دے وچ حضور دے عاشق ود دے پہن اور اپنے عشق دے انداز بدلائی کھلو سمجھان دی پہی نہیں ہاں اگر کوئی کام شریعت دے خلاف وہ میں لیکن شریعت دے دہرے دے اچھ رہے کے ناتہ پڑھ دیں کوئی قہور کرم کر دیں بولو تذرین قرآن پڑھنے ہیں نعرے لینے یا رسول اللہ دے کہ میں تو انہوں تیل سے آئے یا رسول اللہ دے نعرہ سب تُو پہلے کہل آئے مدینہ دے وچہ حضور دے صحابہ لائے نبی پاک دے سامنے لگ آئے نبی پاک دے سامنے جیڑا نعرہ لائے گیا آج بھی پوری روح زمین لکتے انت ہے اور وہی یا رسول اللہ دنار اللہ شکر ہیں شاید ہی بیٹھیں اس سے آبی آ کے سونے میں اجازت دے ہو گل نہ ہور پاسے لگیں گی انویچ گل نہ ہور بھی سناؤں نہیں ہے لیکن ٹائم تھوڑا انہ کے یا رسول اللہ میں اجازت دے ہو گھر نماز پڑھا سرکار فرمائے تیرے کنن دیوتے حیال السلام دی آواز آن دیئے حیال الفلا دی آواز آن دیئے انہ کے سونے دھاٹی آن دیئے آپ فرمایا اگر حیال السلام اور حیال الفلا دی آزان آواز آن دینا پھر تو مسجد جماعت رہا آ کے نماز پڑھی کتے پڑھی کر تو حاجت کرنا تھے کون آن دیوسر بولو جیڑے خیرے میرے بیٹھے کہنا کھانا نماز پڑھ اکیلی میرے کپڑے پھلی دی کہے بھائی اس نوہ کھا یا رمیہ علی تک جلدی کا ارتیاری بنیا کھلو گی میں انہیں کپڑے وٹاک کے آیا اسے لے کپڑے کرو دھوتے مل وحسن یہ خدا دی بارگاچ آون واسطے بہانہ ماری کھلو تا جی میرے کپڑے پاک ہو اس وقت نماز پڑھو اور نماز بھی باجماعت پڑھو لیکن جس نماز دیوں میں گلد کون کرن لگا مساخری گل سرکار نماز پڑھ لی اثر دی مولا علی پاک کی نماز ران دی لیکن نبی پاک فرمایا ابو علی میں آرام کرنا ہی انہا کے سنے میری گود حاضر میری گود چارام کر رہا ہے تا علی پاک دی یہ خواہش آئی کہ سرکار دا جسم میری جسم نال لگ سی سرکار دا ودہا دا مکڑا میری سامنے آم ایسی جس مکڑے نویکھنواستے رب فرمایدہ انہا کا بھی آیونی نا محبوب تو تا ہر وقت سارے سامنے آنا سارے ہر وقت ساری اکھا دے سامنے نا دیکھو نا تو سمی رب دے سامنے آو کے کونی بولو سامنے آم رب اکھا کل پاک ہے لیکن پھر بھی اپنے محبوب انہا فرما رہا انہا کا بھی آیونی نا کہ محبوب تو تا ہر وقت ساری اکھا دے سامنے سارے سامنے رہا دا محبوب دچیرہ میری گود چاہ ویسی میں جی بھر کے مصطفیٰ دے چیرے تیم گزر دا رہا سورج غروب ہو گیا علی پاک دی اکھا چوں آنسو آمار لگ اور آنسو اس واسے آئے پہی نماز قضا پہ تھی سرکار اکھ کھولی میرے آنکھا ڈچھا مولا علی دی اکھا چوں آنسو آنے پہن فرمایا علی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیگر دی نماز رہ گئی سرکار فرمایا قضا پڑ سیں ادا پڑ سیں انہا کے سونیاں دل تے کردہ کے تینے ہونے نماز قضا ادا پڑا سرکار فرمایا علی بزو کرو سورج واپس آنے سورج نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم انہ علیہن فی اطاعت کا وطاعت رسول کا فردد علیہ الشمس اے اللہ علی تیری اطاعت جھائی تیرے رسول دی اطاعت جھائی اس دیواز سے سورج نو واپس کر دے دبے اور سورج واپس آ گیا مولا علی پاک نے نماز پڑھی ہونہے ایک سوال ہے نماز پڑھنا عبادت ہے یا چھوڑنا عبادت ہے بولو پڑھنا لیکن جتے ایمان تو عبادت دیگا لابنجے اتھے ایمان پہلے ایمان نبی پاک دی محبت این ایمان ہے اصل ایمان ہے مولا علی جان دے ہیں کہ سرکار آرام کرنا سرکار آرام کرے سن نماز قربان کر دیتی لیکن امام الانبیاء نے گرب نوازی فرمائی اور علی پاک نے ماضی واپس کرنا آخری گل سرکار دی جس ٹیم بھی سال ہویا نا سیابی باغج کم کر رہے بیٹا دوڑ دا ہے خوزہ کے بابا جانی غضب ہو گیا نبیان دے تاجدار آج پردہ کر گیا سرکار دا ویسال مبارک ہو گیا سیابی اتھائی بے کے دعا کی تھی اللہم اذہب بسری لا عراباد حبیبی محمد اہدہ اے اللہ میری اتھان دی بینائی سلب کر گن جنہ اکھا نال میں تیرے محبوب دا دی دار کیا جنہ اکھا نال میں تیرے محبوب دا آج تو بعد میں کہہ ہو اور بندنو ویکھڑا مین نا چاندہ تک اسے شاعر نے اسنو آپڑے رنگ اچھ بیان کی تا اٹھا لو یہ دل میری لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے اٹھا لو یہ دل میری لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار دل ہے اور بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے تو نبی پاک دے صحابہ حضور دے صورت دے مردین اپنی جانا قربان کر دے پلک جہادہ دے وچ بھی متخواہش کر دے کہ ساری موت بھی نبی پاک دے قدمت دے آوے سارا مال بھی مصطفیٰ دے قدمت دے قربان تھی وے ساری اولاد بھی مصطفیٰ دے قدمت دے قربان تھی وے تو اج بھی اہل سنت جو یا رسول اللہ آکھن والے ہیں انہ دیوئیہ خواہش ہے کہ نبی پاک دیزاد دیتے ساری ہر شہر قربان تھی انہیں باقی جی دو جی تری جی ود دینا یہ دعوے کریں دے دعوے لیکن جس لئے عملی طورتیں پریکٹیکلی یہ کام کرنا پہو دعوتیں پچھے نظر آنے سمجھا ہی نہیں ایٹو کچھ سال پہلے فیض آباد اچھ ایک بزرگ نے جا کے ڈیرہ لائے آئی پتہ ہے اُس باب دنا دا نے کین آئی امیر المجاہدین علامہ خادم و سیندزوی کہ ساری زندگی ختم نبوہ دیا کانفرنسہ کر دے رہے ٹھیک ہے نا اور ہنویں سارے پچھنان دے چھے ہر سال یہ ختم نبوہ دی جا کے کانفرنس کریں لیکن کیونکہ اندر اس سچائی کو نہیں نا اِنہ جناب تے مولوی اِنہ دے اُس دھرنے دی حمایت نہیں کی سارے پورے ملک دے علماء پوری دنیا دے بزرگان عالماء سیدہ سارے باب دی حمایت کی تیہائی کہ حضور دی عزت اور ناموس واسطے آیا بیٹھا یہ دی دو جتری جن کانفرنسہ کرن آلے کوئی بھی نظر نہیں آیا بلکہ الٹا گل نہ کریں دے رہے اس واسطے سرکار دی ذاتنا اگر کوئی مسلک اور مذہب پیار کرن والا ہے وہ مسلک حق آل سنت ہے تو سمی اپنے بچے نو نبی پاک دا پیار سکھاؤ حضور دی ذاتنا محبت حسدیو وما علیہ اللہ البلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام شمع بزمی